بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں ماسٹر زاہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل ماسٹر اسیلز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری سیریز ایک چال رہی ہے اچھے اسیل فائٹر کے اوپر کہ اچھے اسیل فائٹر کی پہچان کے اوپر ہم کچھ پوائنٹس ڈسکس کر رہے ہیں تو اسی سلسلے کی یہ تیسری کڑی ہے تیسرا پارٹ ہے اس میں میں آپ کو ایک اچھے اسیل کی گردن کے بارے میں اور اس کے پروں کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایک اچھا اسیل جو فائٹر ہے اس کے پر پلے اور گردن اس میں کون کون سے پوائنٹس نوٹ کرنے والے ہوتے ہیں کون سی چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے جب بھی آپ کوئی پرندہ دیکھ رہے ہیں خرید رہے ہیں یا کوئی بریڈ بنا رہے ہیں یا آپ میند کر کے کوئی اپنی نسل بلڈ لائن بنا رہے ہیں تو آپ ان پوائنٹس پہ فوکس کریں گے تو گردن پہ میں آرڑی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اگر کھلے کنڈے کے مرگے ہیں تو ان کی گردن ایک تو چھوٹی ہو دوسرا ان میں بال نہ ہو بلکل کس والی ہو سیدھی ہو چونچ سے نیچے سینے تک ایسے سیدھی ہو جب وہ سیدھا کھڑا ہو ان میں ایسے ایس ٹائپ بال نہیں ہونا چاہیے یہ انتہائی انتہائی بڑا نقص ہے بالانہ بہت ہی بری بھی لگتی ہے اور یہ کمزوری کی بھی علامت ہے پچھلے دنوں ایک صاحب ہیں بسہد احترام ان سے اختلاف میرا بنتا نہیں ہے میں اختلاف نہیں کر رہا ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بل والی جو ہوتی ہے ایس نمہ گردن وہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ لڑائی کے دوران وہ سکیڑنے میں آسانی ہوتی ہے ایسا نہیں جائے میں آپ کو گردن کے بارے میں بتا دیتا ہوں ایک تو گردن شاٹ ہونی چاہیے چھوٹی ہونی چاہیے خصوصا جو کھلے کنڈے کے ہیں ان کی گردن تو بلکل چھوٹی ہونی چاہیے اور پٹ کے سائز سے تھائی جو ہے پٹ جیسے ران بول دیں اس کے سائز سے کبھی بڑی نہیں ہونی چاہیے یہ تو چاہے کھلے کنڈے کا ہے چاہے بندگدی کا ہے جتنا پٹ سائز ہوگا ران کا سائز ہوگا تھائی کا سائز ہوگا لیگ پیس جو ہوتا ہے اس سے گردن بڑی نہیں ہونی چاہیے دوسرے نمبر پہ اب گردن میں بالنی ہونا چاہیے کس ہونی چاہیے سیدھی ہونی چاہیے جب کھڑا ہو ساپ کی طرح ایسے کھڑا ہو سیدھا ہو ایسے بال بنا کے نہ کھڑا ہو اور تیسرے نمبر پہ گردن میں جو نوٹ کرنے والی چیز ہے گردن کو کڑے گردن کے رنگز اب گردن آپ فیل کریں ایسے گردن کو پکڑیں اور فنگر اور یہ تھام کے ساتھ آپ ایسے فیل کریں تو آپ کو اس کے اندر کڑے محسوس ہوں گے گردن کے اندر ایسے رنگز بنے ہوئے ہوں گے جیسے آپ نے شاراگ کبھی کوئی پرندہ آپ نے جب زیبا کیا ہو تو اس کے شاراگ کے جیسے ہوتے ہیں ایسے کڑے رنگز ہوتے ہیں سپرنگ نمبر اسی طرح گردن کے اندر رنگز ہوتے ہیں ان رنگز کا درمیان میں گیپ نہیں ہونا چاہیے جتنا گیپ کم ہوگا وہ گردن مضبوط مانی جائے گی جتنے وہ کڑوں کے درمیان میں گیپ زیادہ ہوگا وہ گردن کمزور مانی جائے گی ایک یہ بات بہت زیادہ نوٹ کرنے والی ہے اب اس میں کس حیث تک گیپ آپ جو ہے آپ کے لئے قابل قبول ہونا چاہیے آپ دیکھیں گردن کے اوپر آپ سائیڈ سے سامنے سے سامنے سے سائیڈوں پر یہ انگلی اور تھام رکھیں اور ایسے سویپ ڈاؤن کریں آپ کو پتا چلے گا کہ گردن کے اندر گھرییاں ہیں اب وہ گھرییاں اگر زیادہ فیل ہو رہی ہوں تو وہ سمجھ لو کہ گردن اچھی نہیں ہے لیکن آپ کو سموثلی فیل ہو رہے ہیں ہلکی پھلکی گھرییاں فیل ہو رہی ہوں کڑے بلکل ساتھ ساتھ اٹیچڈ اوبر لیپڈ فیل ہو رہے ہوں ان کے درمیانم گیپ کم فیل ہو رہا ہو تو سمجھ لیں کہ وہ مضبوط گردن ہے ان میں مضبوطی ہے وہ گردن قابل قبول ہے جتنی زیادہ مضبوطی ہوگی اتنی فائٹ اور اصالت بہتر ہوگی اب ہوتا کیا ہے کہ خصوصاً کلے کنڈے میں جب دو مرگے آپس میں بڑھتے ہیں لڑتے ہیں تو زیادہ تر ہٹیں گردن پہ ہی لگنی ہوتی ہیں اب یہاں پہ اگر گردن کمزور ہوگی تو یا کڑوں کے درمیان میں گیپ ہوگا تو وہاں پہ کنڈا لگے گا تو گردن زخمی ہوگی مرگا مر بھی سکتا ہے یا اگر وہاں پہ ہٹ لگے گی گردن ٹوٹنے کے یا گردن پہ ضرب لگنے سے مرگے کے ہواس باختہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اچانک مرگا لڑائی کے دوران اچانک اسے پتہ ہی نہیں چلتا جیسے ہواس ہی کھو بیٹھتا ہے تو وہ گردن کی کمزوری کی وجہ سے سارا کی کمزوری اور گردن کی کمزوری کی وجہ سے اور اگر گردن مضبوط ہے کڑے ساتھ ساتھ اٹیچ ہیں تو کنڈا گھسنے کے چانس کم ہے اور ہٹ اگر لگے گی تو وہ برداشت کرنے والا ہوگا برداشتی مرگا ہوگا تو یہ تو گردن کی مضبوطی ہے دوسرے نمبر پہ گردن جتنی موٹی ہو اتنی اچھی ہوتی ہے موٹی گردن سے یہ ہوتا ہے کہ مرگے کا سٹیمنا اچھا ہو جاتا ہے مرگے کی مضبوطی بڑھتی ہے اب بات کر لیتے ہیں جی پروں کے اوپر اسیل کے پر جو ہیں اس کے اوپر پشم پلے ہیں ان میں ہم نے کون کون سے پوائنٹس نوٹ کرنے ہوتے ہیں خصوصاً جو پریل پرندے ہیں کچھ پرندے ہوتے ہیں مسیل جن کے اوپر پروں کی ویسے ہی کمی ہوتی ہے تو وہ ایک الگ سے ایک بریڈ ہوتی ہے لیکن زیادہ تر آج کل پریل پرندے ہیں چاہے باندگدیوں چاہے کھلے کنڈے کے خاصوصاً کھلے کنڈے کے تو ہوتے ہی پریل ہیں ان کی جلد ننگی نہیں ہوتی ان کے اوپر پروں سے ان کی سکن ڈھکی ہوئی ہوتی ہے تو اب پریل پرندہ ہے تو اس میں آپ نے نوٹ کیا کرنا ہے سب سے پہلے گردن کے پاراں آپ نے نوٹ کرنے ہوتے ہیں کھلے کنڈے کے لیے گردن کے پاراں خصوصاً نوٹ کیا جاتے ہیں باندگدی میں بھی یہ نوٹ کیا جاتے ہیں گردن کے جو پاراں ہیں یہ لمبے ہو اور گردن کے جوڑ سے پیچھے تک ہونے چاہیے ایک تو خوبصورت لگتے ہیں دوسرے یہ اچھی نسلوں کی پہچانے نایاب نسلوں کی پہچانے کہ یہ پر جو ہے دیسیوں کی طرح تو نہ لٹکے ہوں ہوں سیدھے ہی اور لمبے ہوں اور اگر ان میں کنڈل ہوں تو وہ زیادہ خوبصورتی ہے لیکن اس کا ایفیکٹ کوئی لڑائی پہ نہیں پڑتا کوئی خاص نسل کی بھی نشانی نہیں ہے کہ کنڈل ہونا ضروری ہے یہ ایک خوبصورتی ہے کنڈل آ رہے ہیں بہرحال گردن کے پر لمبے ہونے چاہیے یہ پہلے نمبر پہ اب موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں جو نیاب نسلوں میں پائی جاتی ہیں جو وہ نسلیں جو اب تقریباً ختم ہو چکی ناپیاد ہو چکی ہیں اگر چاند لوگوں کے پاس ہیں بھی تو انہوں نے بڑی سنبھال کر رکھی ہی ہیں ان میں یہ پوائنٹ پایا جاتا ہے اور یہ ایسا پوائنٹ ہے آپ کو بڑے بڑے استاد بھی نہیں بتائیں گے آپ بڑے بڑے استادوں سے بھی پوچھیں تو آپ کو یا تو انہیں خود نہیں پتا ہوگا یا اگر پتا ہوگا تو وہ بتانا مناسب نہیں سمجھتے اسالت کا علم یہ مرغبازی کا علم اسی وجہ سے کمزور ہوا ہے کہ ہر استاد آنے والے لوگوں کو پورا علم نہیں دیتا اور وہ علم اپ ڈیٹ ہونے کے بجائے وہیں پہ رکھ جاتا ہے عموماً علم ہوتا کہہ کہ ایک چیز مجھے ملوم ہے میں نے آنے والی نسل کو بتایا انہوں نے اس میں کچھ اپنی ریسرچ آرڈ کی اور اپ ڈیٹ کیا اس طرح علم بڑھتا جاتا اور آنے والی نسلوں کو اپ ڈیٹڈ علم ملتا ہے لیکن یہ ہمارا شوق کچھ ایسا ہے شکاریوں کا خصوصا یا شکینوں کا بھی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ راج کی بتیں چھپا لیتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو پتا نہیں ہوتا آنے والی نسلیں اگر ان راج کی بتوں کو ملوم کرتے بھی ہیں تو وہ اپنی ریسرچ کے بعد جو ریسرچ ہم کر رہے ہیں وہ کسی اور چیز پر ریسرچ کریں تو مزید اپ ڈیٹشن آ جائے تو بہرحال بتا دیتا ہوں کہ جو پوائنٹ ایو نوٹ کرنے والا کہا کہ سینے کے جو پار ہوتے ہیں گرگا سیدھا کھڑا ہے اس کے سینے کے اوپر سامنے آپ دیکھیں تو پتیاں ہوتی ہیں اب ان پتیوں میں نکیلہ پن جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا اچھی اور پرانی بلڈ لائن گینی جائے گی پرانی نسل کی نیڈیا کی نکیلہ پن مطلب پار ایسے گول نہیں ہونا چاہیے وہ پتی گول نہیں ہونے چاہیے بلکہ ایسے لمبائی میں ہونے چاہیے میں مثال دے دیتا ہوں کہ شیشم کا پتہ گول ہوتا ہے آگے سے اس شیپ میں نہیں ہونا چاہیے یا میرے سامنے یہ یہ پتہ ہے اب یہ دیکھیں یہ پتہ ہے یہ مروے کا پتہ ہے یہ بھی کسی حد تک گول ہے تھوڑا سا یہ آگے سے نکیلہ ہے اس جگہ سے تو اس طرح کے پتے اس طرح کے پتیاں آپ کو سینے میں ملیں گی عام آپ ابھی جا کے گھر میں دیکھ لیں اپنے مرگوں میں آپ کو اسی طرح کی پار ملیں گے لیکن ایسا پرندہ جس کے پار آگے سے اس طرح نکیلے ہوں جیسے یہ ہے میں الٹی سائڈ کی اسی پتے کی آگے سے نکیلہ ہو پوائنٹڈ ہو پینسل کی طرح آگے سے نکیلہ ہو یہ پرانی بلڈ لائن کی نشانی ہے پرانی نسلوں کی نشانی ہے نیاب نسلوں کی نشانی ہے اور یہ بہت ہی کمال کے نسلیں تھیں لیکن اب ناپیاد ہو چکی ہے تو ایسا مرگہ سرچ میں رکھا کریں جہاں سے بھی خرید دیں جس سے بھی لیں جو مرگہ آپ کو نکیلی پتیوں والا ملے تو سمجھ جائیں کہ یہ مرگہ بہت اچھا ہے اس مرگے کا خون اپنے نسل میں ضرور ایڈ کریں وہ بہت اچھا مرگہ ہوگا اگلا میں پوائنٹ بتانے والا تھا پلوں کا موسٹ امپورٹنٹ موسٹ امپورٹنٹ یہ چیز ہے آپ ضرور دیکھئے گا یہ فائٹ کے لحاظ سے بہت ہی اہم چیز ہے جو میں نے بتانی ہے اگلی پلوں کے بارے میں تو کیونکہ ویڈیو ہو چکی ٹین منٹس کی تو پلےوں کا جو ٹاپک ہے یہ ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا یہ ویڈیو لمبی ہو چکی ہے تو امید کرتا ہوں یہ جو چیزیں آج کی ویڈیو میں میں نے ڈیسکس کی آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی سمجھ بھی آئی ہوں گی اگر پسند آئی ہیں تو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے لائک کیجئے کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کی یا کی رہی مجھے کوئی بڑا اصطاد نہ سمجھے میں بھی ایک اس فیلڈ کا سٹوڈنٹ ہوں اس فیلڈ کا اسیل شوق کا خود میں ایک سٹوڈنٹ ہوں آپ کے کومنٹ سے آپ کی باتوں سے آپ کے اگاہ کرنے سے مجھے بھی کچھ علم میرا بھی اپ ڈیٹ اٹھتا ہے تو میں غصہ نہیں کرتا آپ کا اپنا ویو ہے تو میرے ساتھ ضرور ڈسکس کیا کریں کومنٹ میں اور میرا ایک پیغام ہے اس ویڈیو کے ذریعے کہ خدارہ مجھے اپنی مرگوں کی پچرز اور ویڈیوز سینڈ نہ کیا کریں کہ یہ بتائیں جیس کی کوالٹی کیا یہ کس نسل کا ایسے ویڈیوز اور تصویروں سے کوالٹی کا نہیں پتا چلتا دوسرا میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ میں اتنی ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کر کے مجھے ڈیلی بیسیز پہ پچاس یہ میسج آئے ہوتے ہیں ویڈیو پہ کہ یہ ویڈیو دیکھ کے بتائیں کہ یہ کون سا مرگا کتنی قیمت میں لینا چاہیے پہ یہ ایسا نہ بتا کریں میں نے نشانیاں اسی لیے تو بتاتا ہوں کہ آپ خود اجازہ کریں آپ خود اپنی آنکھ میں یہ پہچان پیدا کریں یہ چیزوں بتانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ دھوکہ نہ کھائیں کسی اور سے پوچھنے کی بھی آپ خود اپنے اندر پہچان پیدا کریں اصحیل شوق میں اگر آپ آ گئے ہیں تو آپ کو یہ ججمنٹ آپ کے اندر پیدا کرنی ہوگی آپ کو برحال ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ پاک آپ کے شوق کو آپ کو آپ کے گھر والوں کو علی خانہ کو اور مسیح بطار بلا سنبھ پوز فرمائے اللہ حافظ